السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین وناظرین آج کے درس میں سود سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلامی شریعت میں سود مکمل طور پر حرام ہے اس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے یعنی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ سود حرام ہے ہم اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں قرآن پڑھیں سورة البقرہ کے آیت نمبر دو سو اٹھاتر اور دو سو انیاسی یعنی ٹو سیون ایٹ اور ٹو سیون ٹی نائن یہ آیت کریمہ پڑھیں اللہ رب العالمین نے سود کو مکمل طور پر چھوڑنے کے لئے کہا ہے اللہ نے ایمان والوں سے کہا کہ تم اللہ کا تقویہ اختیار کرو اور سود کا جو کچھ بھی لیندین ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو اللہ نے کہا کہ اگر تم مومن ہو اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو سود کا معاملہ چھوڑ دو آگے اللہ نے دھمکی دی ڈرائیا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے یعنی سودی معاملات میں اپنی زندگی کو ملوث رکھو گے سود کے اندر اپنے آپ کو داخل کر کے رکھو گے سود کھاؤ گے کھلاو گے سود پر گواہی دو گے یا کسی بھی طریقے کا سود تمہاری زندگی میں باقی رہ گا تو کہا تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ یعنی اللہ نے ایک طرح سے لڑائی اور جنگ کے لیے کہا تیار ہو جاؤ کس سے نعوذ باللہ اللہ کی پناہ اللہ رب العالمین سے ہماری کیا اوقات ہے ہماری کیا حیثیت ہے اللہ رب العالمین سے لڑنے کی جھگڑنے کی کچھ نہیں ہے تو بہرحال اللہ نے دھمکی دیئے ڈرائیا ہے کہ سود سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لو یہی نہیں آپ اور پڑھیں سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جو بات کہی ہے وہ بہت ہی سخت بات نبی نے کہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سخت بات کہی ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر ڈبل ٹو ڈبل سیون ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوح حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ار ربا سبعون حوبن فرمایا سود کے ستر درجے ہیں اس کی ستر شاخے ہیں گناہوں کے اعتبار سے اور کیا فرمایا ایسا روحہ سب سے کم تر گناہ جو سود کا ہے جو سب سے کم تر درجہ ہے گناہ کا وہ کیا ہے این کی ہر رجل امہو یہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے نعوذ باللہ یعنی آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے اشارہ اور کنایا اس بات کی طرف ہے یہ آدمی اپنی ماں سے نعوذ باللہ گناہ کرے اللہ رب العالمین کی پناہ کتنی سخت بات ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی ہے اسود کا کم سے کم گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے اپنی ماں کے ساتھ گناہ کرے نعوذ باللہ اللہ کی پناہ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے اور بہت ساری باتیں ہیں اس سلسلے میں جو وعید کے طور پر کتاب و سنت کے اندر آ چکی ہیں اسے ہم جانتے ہیں سنتے اور سناتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستو حجت الویدہ کے موقع پر صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1218 یعنی 1218 نمبر کی یہ جو مسلم کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ کے موقع پر اعلان فرمایا کیا فرمایا الا کل شئی من امر الجاہلیتی داحتا قدمی موضوع کا سلو جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے روت دی گئی یعنی جاہلیت کی جتنے بھی عمال تھے وہ میرے پاؤں تلے روت دی گئے ختم ہو گئے اسلام سے پہلے کا جو بھی معاملہ تھا تو سود بھی اسلام سے پہلے کا معاملہ تھا اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی حدیث کے اندر اور فرمایا سن لو جان لو جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا ہے اور اسی روایت میں آگے ہے کہ سب سے پہلا سود جسے میں ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں وہ ہے ربا عباس ابن عبد المطلب کہ عباس ابن عبد المطلب کا ربا اس کے سود کے میں چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں اور اس کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بھائیوں اور دوستو بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے مجھے ایک اہم بات آج کے درس میں آپ لوگ کے سامنے رکھنی ہے کہ یہ ساری بات ہے ایک طرف اللہ نے قرآن میں سود کو حرام قرار دیا اعلان جنگ کہا کہ جو شخص سود کھائے گا کھلائے گا سود کے اندر اپنی زندگی کو باقی رکھے گا وہ اللہ سے لڑائی کے لئے تیار ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے ستر درجیں گناہ کے اعتبار سے سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کر لے یعنی گناہ کرے اللہ کی پناہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیث میں اس کی وعیدیں بیان کی ہیں قیامت کی دن جنت و جہنم کے فیصلے کے بعد فرمایا ہے کہ کس طرح سے عذاب ہوگا آئیے آج کے موجودہ معاشرے میں سود کی مختلف شکلیں ہیں سود کی مختلف قسمیں ہیں ہمارے مارکٹوں میں ہمارے بازاروں میں اگر ہمیں پتا نہ ہو ہو سکتا ہے کہ سود کے اندر ہم داخل ہو جائیں سود ہماری زندگی میں آ جائے اور ہمیں پتا بھی نہ چلے آج مارکٹ اور بازار میں الگ الگ ناموں سے سود کی دکان سجی ہوئی ہے اس میں ہم اور آپ داخل ہو سکتے ہیں ہمیں اور آپ کو خبردار رہنا ہوگا اگر ہمیں معلوم نہ ہو تو سود ہماری زندگی میں آ جائے گا اور آ جائے گا اور سود کے تعلق سے گھن اور نفرت جو ہونی چاہیے اگر وہ نہ رہے تو کیا فرق پڑے گا کچھ فرق نہیں پڑے گا آ گیا تو آ گیا لیکن اگر سود کے تعلق سے گھن ہو نفرت ہو تو پھر سود ہماری زندگی میں پہلی بات تو ہم آنے نہیں دیں گے اور اگر کہیں چور دروازے سے چور راستے سے آ گیا تو اس کو نکال کر کے اپنی زندگی سے ہم باہر فیک دیں گے یہ ہمارے ایمان کی غیرت ہوگی کیونکہ ہمارا ایمان حرام چیز کو برداشت نہیں کرے گا اگر ہم وہ ایسا اپنے آپ کو بنا کر کے رکھیں گے موجودہ معاشرے میں ہم اور آپ دیکھیں کہ لوگ سونا خریدنے جاتے ہیں شادی بیعہ کے موقع پر یا ایسے عام زندگی میں کبھی آدمی سیونگ کے حساب سے سونا خریدتا ہے کبھی شادی ہے بہو لانی ہے یا بیٹی کو رخصت کرنی ہے تو لوگ اس موقع پر زیورات بنواتے ہیں ایسا لوگ کرتے ہیں اس موقع پر جو سونا خریدنے کا طریقہ ہے کیا شرعی طریقے پر آج ہم سونا خریدتے اور بیچتے ہیں اگر بیچتے ہیں شرعی طریقے پر خریدتے بھی ہیں شرعی طریقے پر تب تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی کمی اور کوتہ ہی ہے تو اسے دور کرنی ہوگی ہمارے معاشرے میں سونا خریدتے ہوئے ایک غلطی ہم لوگ کر رہے ہیں کہ سونے کو ادھار خریدتے ہیں ادھار یعنی ابھی ہم نے کوئی ڈیزائن دیکھی پسند کر لیا آرڈر کر دیا کہ یہ پانچ تولے کا سیٹ بنائیے دس تولے کا سیٹ بنائیے اور یہ کچھ پیسے آج کے سونے کے قیمت کے اعتبار سے میں بطور زمانت یا یہ کہہ دیجئے کہ بطور بیانہ ابھی آج جمع کر دیتا ہوں مثال کے طور پر جو سونے کی قیمت تھی اس کے اعتبار سے پانچ لاکھ روپے کا سونا ہم خرید رہے ہیں ڈیزائن ہم نے پسند کر دی ہے دو تین مہینے بعد ہمیں ملے گا ہم نے ایک لاکھ روپے ایڈوانس دے دیا اور کہا ٹھیک ہے ہم آ کر کے لے کے جائیں گے اس طریقے پر سونا خریدہ جاتا ہے کیا یہ جائز ہے کیا اس طریقے سے سونا خریدنا جائز ہے نہیں جائز ہے اس طریقے سے سونا خریدنا حرام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خرید و فروخت کو ایسے بے کو سود والی بے قرار دیا ہے ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے ہمیں معلوم کرنا چاہیے سونے کے بارے میں ایک اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے خرید و فروخت کے مسئلے میں کہ سونا خریدیں یا بیچیں اسی مجلس میں اس کی خرید و فروخت مکمل ہونی چاہیے یدن بیدن ہونا چاہیے ہاتھ و ہاتھ ہونا چاہیے ہم نے کوئی چیز خریدی ہے تو ہمارے ہاتھ میں وہ چیز آنی چاہیے اس کا پیسہ ہم تورنت ادا کر دیں اگر ہم نے کوئی چیز بیچی ہے سونے میں تو اس کو بیچنے تو اس کا پیسہ ہمارے پاس آ جانا چاہیے لیکن آج ایسا نہیں ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کون سی حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو ناجائز قرار دیا ہے سہی بخاری کتاب البیو حدیث تمبر دو ہزار ایک سو چوہتر ٹو ون سیون فور مالک بن عوص رضی اللہ تعالیٰ نو نے خبر دی اس حدیث کے اندر کہتے ہیں کہ انہیں سو اشرفیاں بدلنی تھی یعنی چھٹا انہیں چاہیے تھا چینج چاہیے تھا سو اشرفیوں کا وہ کہتے ہیں فَدْعَانِ تَلْحَتُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ تو کہتے ہیں کہ مجھے تَلْحَا بِن عُبَيْدِ اللَّهِ رضی اللہ عنہمہ نے بلایا کس لئے بلایا کہ آئیے چھٹا میں آپ کو دیتا ہوں سو اشرفیوں کا جو آپ کو چھٹا چاہیے چینج چاہیے وہ میں آپ کو دیتا ہوں تو کہتے ہیں فَتَرْعَوَضْنَا حَدْتَسْتَرَفَ مِنِّي کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان بادچیس سے معاملاتیں ہو گیا ہم راضی ہو گئے کہ تلحہ بن عُبَيْدُ اللَّهِ رضی اللہ عنہمہ ہمیں سرف دیں گے چھٹا دیں گے چینج دیں گے کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا فَأَخَذَتَ ذَحْبَا يُقَلِّبُهَا فِي يَدْهِ کہتے ہیں کہ تلحہ بن عُبَيْدُ اللَّهِ رضی اللہ عنہمہ نے وہ اشرفیوں اپنے ہاتھ میں لے لی اور اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر کے الٹنے پلٹنے لگے کون تلحہ بن عُبَيْدُ اللَّهِ رضی اللہ عنہمہ کہتے ہیں اس کے بعد تلحہ بن عُبَيْدُ اللَّهِ نے کہا فَمَّا قَالَ حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِ مِنَ الْغَابَةِ فرمایے کہ دیکھئے ذرا ٹھہریے رکھئے میرا جو خزانچی ہے نا وہ غابہ گیا ہوا ہے غابہ سے آ رہا ہے اس کے بعد میں آپ کو چینج دے دوں گا یعنی اس وقت خزانچی ان کا موجود نہیں تھا کہتے ہیں کہ وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ اور حیط عمر رضی اللہ عنہم ہماری باتیں سن رہے تھے ہماری گفتگو کو سن رہے تھے کہ میں چینج لے رہا ہوں مالک بن عُبَيْدُ اللَّهِ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہماری باتیں عمر رضی اللہ عنہم سن رہے تھے کہتے ہیں یہ سننا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہم بول پڑے کیا کہا کہا سنو وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُدَ مِنْهُ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہم نے کہ اللہ کی قسم جب تک تم تلہا بن عُبَيْدُ اللَّهِ سے یہ سونا اپنے ہاتھ میں نہ لے لو یہ دینار جو ہے اپنے ہاتھ میں نہ لے لو کہا لَا تُفَارِقُهُ تم الگ نہیں ہونا جدا نہیں ہونا وہاں سے ہٹنا نہیں یہاں تک کی حَتَّى تَأْخُدَ مِنْهُ یہاں تک کی تم ان سے وہ چیز لے لو جو لینا چاہتے ہو یا تو سرف لے لو ایکسچینج لے لو یا تو اپنی اشرفیاں لے لو جو لے کر کے آئے ہو لیکن الگ نہیں ہونا اور آگے کہا آگے بڑی پیاری بات کہی کیا فرمایا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَدَّهْبُ بِذَّهْبِ رِبَنْ إِلَّا حَا عَوَحَا آگے فرمایا کہ میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا آئے فرماتے ہوئے کہ سونے کے بدلے سونا اگر لیا دیا جائے یہ سودھ ہو سکتا ہے مگر کب سودھ نہیں ہوگا جبکہ ہاتھو ہاتھ اس کی لیندین ہونی چاہیے تو فرمایا کہ اگر ہاتھو ہاتھ نہیں لیندین کروگے یدن بیدن نہیں کروگے ابھی اسی مجلس میں تمہارا چینج کرنا بدلنا یہ مکمل نہیں ہوگا تو کہا سودھ ہو سکتا ہے اور تین اور چیزوں کا نام لیا اس حدیث کے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نبی نے فرمایا ہے کہ گیہوں کے بدلے اگر گیہوں ہیں تو اسی مجلس میں لیندین ہو جانی چاہیے اور یدن بیدن ہونا چاہیے اسی طریقے سے جو کے بدلے جو یعنی کم زیادہ بھی نہیں کرنا ہے اور ہاتھو ہاتھ لینا دینا ہے اور اسی طریقے سے آگے کہا 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 کہ خجور کے بدلے خجور بھی ہاتھو ہاتھ معاملہ ہونا چاہیے اسی وقت اس کی بائے مکمل ہونی چاہیے یا جو تبدیلی ہے یا جو بھی چینج ہے وہ اسی وقت مکمل ہونا چاہیے میرے بھائیوں دوستو اس حدیث کو سامنے رکھیں اور موجودہ معاشرے کی اس عمل کو سامنے رکھیں کہ لوگ سونا خریدتے ہیں ادھار وہ بکنگ کرتے ہیں بکنگ ڈیزائن بک کر کے چلے جاتے ہیں کچھ پیسہ دے دیتے ہیں اور جو پہلے کا ریٹ تھا اسی ریٹ پر سونا کر کے خریدتے ہیں دو مہینے بعد تین مہینے بعد کیا یہ جائز ہے میرے علم کی حد تک جو میں نے پڑھا اس پر مطالعہ کیا کئی بھائیوں نے اور کئی بہنوں نے مجھ سے پوچھا بھی اس مسئلے میں تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ایسا کرنا جائز اور درست نہیں ہے ہاں ایک شکل اس کی جائز ہونے کی ہو سکتی ہے وہ شکل کیا ہے شکل یہ ہے کہ آپ جائیں کوئی ڈیزائن پسند کر لیں اس کا کوئی لین دین کوئی خرید و فروخت نہ ہو کوئی بے نہ ہو بلکہ آپ نے کوئی ڈیزائن پسند کر لی اور آپ نے آرڈر کر دیا کہ ہمیں یہ ڈیزائن والا اگر ابھی تیار ہے تو دیتیجئے جو قیمت ہے جو آج کا ریٹ ہے سونے کا اس ریٹ کے اعتبار سے ہم اس کو خرید لیں گے اور اگر آج تیار نہیں ہے تو آپ تیار کروا دیں ہم آ کر کے اس کو لے لیں گے کوئی لین دین نہیں ہوا ہے بلکہ ایک بات ہوئی ہے ایک ڈیزائن کے سلسلے میں اس کے بعد آپ ایک دو مہینے بعد جب بھی آپ آتے ہیں اور اس وقت اس دن جس دن آپ کو سونا خریدنا ہے اس دن جو بھی ریٹ ہو جو بھی قیمت اس کی ہو آپ ہاتھو ہاتھ پیسہ دیجئے اور ہاتھو ہاتھ سونا لیجئے اب ایک سوال ہے اس کا جواب میں دے کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں دیکھئے سونا روپیہ جن سالہ کا لگ ہے لیکن علت ایک ہے دونوں کو سمنیت حاصل ہے اس لیے سونے کے بدلے چاہے سونا کوئی خریدے یا روپیہ سے سونا خریدے اسی مجلس میں اس کی بے مکمل ہونی چاہیے اسی وقت اس کی خرید و فروخت مکمل ہونی چاہیے اگر ادھار پر معاملہ جاتا ہے تو یہ ناجائز ہے حرام ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود والی بے قرار دیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں جو میں نے ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ادھار سونا خریدنا جائز نہیں ہے اس کی وضاحت ہو گئی ہوگی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح سے سود کے جو چور دروازے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح سے سود کے تمام چور دروازوں سے بچنے کی توفیق ادا فرما اور جب ہمارے لئے معاملہ واضح ہو جائے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے تو اس کی خرید و فروقت جائز طریقے پر کیسے کرنی ہے اس کے لئے ہم تدبیر اختیار کریں نہ کی شرعی مسئلے میں کوئی توڑ مروڑ کر کے اپنی طرف سے کوئی بات کہیں جب کہہ دیا شریعت نے کہ ایسے جائز ہے اور ایسے ناجائز ہے تو اس کی خرید و فروقت کیسے کرنی ہے وہ ہم دیکھیں وہ سامنے والا دیکھیں شریعت اس سے بری ہو جاتی ہے اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے حلال کمانے کی حلال کھانے کی اور اللہ کے راستے میں حلال خرچ کرنے کی توفیق ادا فرما اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو ایمان کی حالت میں ہو آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ